فرمایا بندے میں تنو مٹی تو پیدا کیتا ہے اور پھر میں مٹی دے وچ تنو پہ جانگا اور پھر میں مٹی دے وچوئی تنو نکالانگا ثابت ہو گیا کہ ایدہ اول بھی مٹی ہے اور ایدہ درمیان بھی مٹی ہے تنو مٹی دے وچوئی تنو اللہ نے پھر دوبارہ نکالنا ہے اسے واسطے خالق نے فرمایا وَقَئِ فَتَقْفُرُونَا بِاللَّهِ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ سُمَّ يُمِیتُكُمْ سُمَّ يُحْيِكُمْ سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تُسْئے کس طرح اللہ دی زادہ انکار کرو گے کہ تُسْئی مُوِس ہو میں تو انہوں زندگی عطا کی تھی تُسْئی مُردہ ساؤ میں تو انہوں زندگی عطا کی تھی پھر تُسْئی مرو گے پھر میں تو انہوں زندگی کرنگا ثابت ہو گیا کہ دو موتہ نے تھے دو حیاتیاں نے بندے نے دو وار ہی مرنے ہیں دو وار ہی زندگی ہونے ہیں اللہ فرما جائے تُسْئی مُوِس ہو میں تو انہوں زندگی دی تھی اے مہا دا شکم جڑا ہے نا مہا دا شکم انہوں محدثین نے برزخ دی صورت دستیاں اور قبر دی حالت دستیاں فرمایا اتھے تُم مؤیس ہیں پھر ماتے نے دنیا تے پیجیا پھر ماتے نے دنیا تے پیجیا فرمایا ذرا غور کرو اے ہوئی وجہ سی کہ میرے عورتوں دے کریم آقا دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو حضور دا جدو محد دا پنگوڑے دا موجزہ دیکھیا تو ایک کے خیال آیا کہ پیارے محمد میں تے او دو سوچی پہ گیا ساں جدو توڑا پنگوڑے والا میں موجزہ دیکھیا میں تے او دو سوچی پہ گیا ساں اے کوئی شان دا مالک ہے ارز کی تی چاچا جی جے آنکھ ہوتے میں اے دو اگاں دی گل نا تو انہوں سنا دیاں تے چچے نے ارز کی تی سونیا سناو آپ نے فرمایا لہو اے محفوظ تے جدو قلم چل دا سی نہ تے میں ماں اپنی دے پیٹ وے چودی آواز سن دا ساں سن دا ساں فرمایا جس وقت سورج تلو اندہ سی یا چند غروب اندہ سی تے فرمایا میں او دے چڑن دی آواز سن دا ساں اور او دے غروب اندی آواز سن دا ساں محدثین فرما دے نے کہ اگر ایس قبر وچ اے قبر یعنی برزخ ہے اگر ماد شکم وچ کملی والا سماعت کر سکتی ان امدینے قبر وچ جا کے سماعت کرنا کیڑا مشکل ہے کہ حضور علیہ السلام اور تاجدارِ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید قبر میں جا کے سماعت کرنا کیڑا ہو دے واسطے مشکل ہے تو اج میرے دوستو ارج کرنا چاہنا موت دے بارے لوگ ہیں جنہیں موت دا میں نا مٹ جانا موت دا میں نا ختم ہو جانا نہیں موت دا میں نا مٹ جانا نہیں موت دا میں نا ختم ہو جانا نہیں مٹ جاندے نے اوہ جڑے کفر دی آلت ہے چوندے نے مٹ جاندے نے اوہ جڑے نفاق دی آلت ہے چوندے نے مٹ جاندے نے اوہ جڑے شرک دی آلت ہے چوندے نے مومن اج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے پرسوں بھی زندہ ہے یاد رکھنا مومن جسنو مومن کیا جاندہ ہے اوہ اج بھی زندہ ہے اور اوہ کل بھی زندہ ہے تاجدارِ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دا فلسفہ بیان کر دیا ہوں مدینے والے نے مسلم شریف دی حدیث اندر جدہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی نے ابو سائب بن حشام بن زہرہ وہ کہہ دا کہ میں ابو سعید خضری دے کر گیا ہوں آپ نماز پر پڑھ دے سن میں بیٹھا رہا آپ نماز پڑھ دے رہے حتیٰ کہ میں ویکھیا کی کہ نماز دی حالت اندر او نماز دی حالت اندر نے تو میں ویکھے ایک ساپ پایا میں چاہے انہوں مار نہ دے وہاں میں اس ساپنوں مار نہ چاہے حضرت سعید خضری نے نماز دی حالت ہاتھے لایا انہوں کج نہ آکھی بولو بولو ذرا انہوں کج نہ آکھی او نوجوانے آپ فارغ ہو کے فرمایا او نوجوان دا ایک کارے یہ ساپنے اتھے جانے ہیں یہ سیابی پہ کہندہ ہے یہ ساپنے اتھے جانے ہیں پھر جناب امان خندق کھو دی گا رہی ہے مدینہ طیب آدھے اندر سیابی حضور علیہ السلام دینا خندق پہ کھو دا ہے کہ خندق کھو دیا کھو دیا انہوں دلیل آئی کہ میری نمی نمی شادی ہوئی ہے قدی رسول اجازت دے وے تو میں کارنا چلا جاؤں ایک رات دی میں حضور علیہ السلام چھٹی عطا فرمان تو میں اپنے کارنا چلا جاؤں بڑا قریب ہو کے ادب نالرز کی تھی آقا اجازت ہوئے تو میں کار چلا جاؤں میرے مصطفیٰ نے انج کر کے سیابی نے سر تو لے کے پہران تک ویکھیا ویکھ کے فرمایا تینوں تو نہیں پتا تیری مہودہ وقت آگیا میں ٹور دینا تو میں کار چلا جاؤں مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھیا حضور علیہ السلام نے دیکھیا کہ ادھی موت دا وقت آگیا ہے عام بندہ تو نہیں جاندہ مبوپد وارث نے شادی فرمایا کہ تیری اینی دسیاں کہ تیری موت آگئی ہے فرمایا جا چلا جا جا چلا جا اللہ اکبر حضرت سیوات رضی اللہ تعالی نے حضور دے سے ابھی ایک سی عبیدی بات نہیں حضور دے سے ابھی حضور سیوات فرماد نے صفحہ سے دیاں اور یہ سن بدر دیاں تے میرا دل کیتا کہ میں نو باطن وی اکھنے دسیا کہ تو شہید ہو جانا ہے تے دل کیتا کہ حضور نو جفہ رمار لام حضور نو میں کلابے بچنا لے لام تے اکل کہن لگی صفحہ سے دیاں ہونڈی یعنی تو کلابے جا کتھو لے 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 عشق کہن لگا جا چھ مہدہ سنوہ تھوڑی جی سفت روڑ دے نا تے مصطفیٰ دی آتھوے سوٹی ہے حضور سوٹی مارن گے تے نو نکیلی سوٹی وجہ گی تیری کانڈ ننگی ہو گی تے پھر رامنا سوال کری میں نو جواب سوال کری نا آقا میں نو بدلا دیو نا تُسا میں نو چھڑی ماری ہے تے جدو کہن گے کہ بدلا اللہ ہے تے پھر آقی میری کانڈ تو کپڑا چکی ہے تُسے بھی چکو پھر جاندی باری تُو جفا مار لی تے مورا نبو بتنو بو سال آلی جا چھڑی تے نمی داستے جا چھڑی تے نمی داستے بے توں بو سال آلی تے جا چھڑی تے نمی داستنگا صحابی نو حضور دے قرم دے نال جڑی باتا نہیں چو نظر ملی سی نا او دے چھو صحابی نو پتہ لگا کہ میں زندہ نہیں رہنا ارز کی تیا کھا کھا دا تو تے اندر سمہ بدلہ لینے ارز کی تیا کھا بدلہ کی لینے تو اڈے قدمہ چھو بین دے نال جڑی نظر ملی نا باتا نہیں دی او دے چھو حضور میں نو پتہ لگا سی میں شہید ہو جانا ہے تو میں ہونے جان دی باری یار نو کھلاوے چی نا لیلن تے مورے نبو بتا بو سالی نا لیلن یار رسول اللہ میں تے عبا نام بنایا ہے میں تے عبا نام بنایا ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاوے چی آبی نے عرض کی تی میرے پیرے باؤنے دا نقشہ بیان فرمایا بے یدب کی جانا ایسار یدب دی تے گئے یدبان تیوان جے جڑے بڑ قدیم دے کھیڑے آئی کتی نا تین دے آئے اے ران جے جڑے مٹی دے آئے اے پھانڈے آئی کتی نا تین دے آئے اے کان جے ہوں جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہول ہو گئے دمی جہانی وان جے ہوں شہابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تی آقا اجازت ہوئے تو میں کروں ہو آما اچھی درک کہہ دیو سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیو تی آقا میں کروں ہو آما حضور نے فرمایا جاؤ چلا جاؤ شہابی فرما نے جدو میں کر گیا تے ویکھیا میری عورت میری زندگی دی ساتھی گھر دے دروازے تو باہر کھلوتی ہوئی ہے میں نو بڑا غصہ لگ جا کہ میں رسول کو لا تو دروازے تو باہر کیوں کھلوتی ہوئی ہے کیوں میں شہابی ہیں تیسے آبادکار پردہ ہے تے توں میری زندگی دا ساتھی ہو کے توں باہر کیوں کھڑا ہے جلال آگیا تے تیر کمان وچ پا کے نا دل وچ خیال آیا کہ دے شکم اچ مارنا تے شکم چاک کر دینا سمجھدار عورت نے آکیا تیر کمان اچ نہ پا میں جان کے بنے نہیں آئی اندر ویخ کھوڑی توجہ توجہ بات نہ سننا اندر ویخ کھوڑی میں جان بجھ کے بنے بولو بولو میں جان بجھ کے بنے میں نو بھی پتا ہے میں سے عبیدی بیوی ہیں میں جان بجھ کے باہر نہیں آئی شاہ جی صحابی کہتا ہے میں عورت دے کین تے جادہ اندر ہویا تے اندر ایک کالا ناغ دناندہ پہ میرے کمرے بیچ بنے نکل کے کین لگا اس واسطے باہ رہی ہیں اس نے کہا میں اس واسطے باہ رہی ہیں اوہوئی جڑا تیر عورت نو مارنا سننا اوہوئی تیر سپنو ماریا تے سپنو جڑے ملے ماریا تے سپنو لگ پیا تڑف دیا تڑف دیا انہیں وار اپنا سہابی تے ڈنگ دا کاری دیتا انہیں ایک پاسے سپنو پیا تڑف دا ایک پاسے سہابی پیا تڑف دا جا پجہ ایک آدمی گیارز کی تھی یا رسول اللہ فلان سہابی جڑا تو آڈین الخندق پیا کھوڑ دا سی آقا انہوں سپنو لڑ گیا ہے میرے مصطفیٰ نے کوئی دوجی گالنے کی تھی فرمایا او دی مغفرت دی دعا کرو مصطفیٰ فرمانے نے او دی مغفرت دی دعا کرو ارز کی تھی آقا کی وجہ فرمایا انہوں تے نہیں سی پتا میں محمد دی نبوت دی نظر کم کر دی سی کیا دی موت دا وقت آگیا ہے تے میں تے بانا بڑا آکے کار پیجے آئے انہیں میں پوچھ لیا مکار چلا جا محمد دی نبوت دی نظر بیخ دی سی اینج فوت ہونا ہے اگر اتھے رہن دا تے تدوی درجہ شہادت ملا سی اللہ اکبر پتہ چل گیا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے او علم آتا فرمایا اس سے واسطے حضور فرما دی انہی اسماؤں مالا تسماؤں فرمایا جو کچھ میں سننا تسی نہیں سن دے فرمایا جو کچھ میں دیکھنا انہی ارامالہ ترون فرمایا جو کچھ میں دیکھنا اوہ تسی نہیں دیکھ دے فرمایا جو کچھ میں سننا اوہ تسی نہیں سن دے قرآن نے انہوں کیا اینہ ما تکون یدرکم الموت ولوکن تن فی بروجی مشیدہ فرمایا کی تے تسی بڑے بڑے قلیا میں چھ بھی چلے جاؤ بڑے بڑے جناب تسی قصر تے محلات میں چھ بھی چلے جاؤ جس جگہ تے بھی چلے جاؤ نا موت نے تو انہوں آکے ملے لینا ہے اسنو شائر نے شاجی کس طرح پیش کی تا شہر کہندہ دنیا اوہ تے شادور آئے بڑے بڑے آئے 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 بڑے بڑے شادور دنیا تے آئے جدوں ملیا پیغام اوہ موت دا جی ہر ایک نے بسترے چاڑ چاہے پیر وارے شاہ صاحب نے بڑا پقیداز یا انداز اپنی جبان اچھ فرمایا جدو یار دا صدہ آ جانا جدو یار دا صدہ آ جانا بکلا مار کے کہیاں نے ٹور پہنا بکلا مار کے کہیاں نے ٹور پہنا نبی کریم علیہ السلام رب نے فرمایا تبارک اللہ دی بیدہی الملک وہو علا کل شیئر قدیر اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکو ایوکو احسن عملا پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ برکت والی ذات جد دست قدرت اندر سارے ملک نے اللہ فرما دا اللہ دی خلق الموت فرمایا میں موت نو پیدا فرمایا فرمایا میں حیاتی نو بھی پیدا فرمایا لیبلوکو ایوکو احسن عملا تاکہ میں ویکھا میرے کل کون اچھے عمل لے کے ہوں دے کون میرے کل پاکیزا عمل لے کے ہوں دے فرمایا موت اور حیات نو میں اس واسطے رکھے فرمایا موت ملت جان دا نا لیں میری سرکار دا فرما لیں موت ایک پل دا نا لیں جڑا پل کر آس کر کے یار یار نو مل جائے دا نا موت تو سے کب ہوگے کہ میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ فرما نے جڑے بلے میری مہود وقت قریب آیا میری مہود دا وقت جڑے بلے قریب آیا میری بیغم میرے کول بیٹھی ہوئی ہے ہوکے مار رہی ہے سسکیاں پر رہی ہے زاروں قطار رو رہی ہے میں انہوں پچھے تو کیوں رونی ہے پی کہنے لگی میرا بھی کوئی پتر ہوں دا میں نو اممہ آخ لیں دا میرا بھی کوئی تھی ہوں دی میں نو ماں کہہ لیں دی نہ میرا بیٹا ہے نہ کوئی میرا پتر نہ کوئی میری تھی میں نو بھی کوئی پکار لیں دا اممہ دی تو میں نو بیٹا ہے کہیں دیئے میں بلال ہوں ہاں سدیاں وے کھیاں میں پچھیا بلال میں تے تھڑ تو رو رہیاں بلال تو کیوں مشکرہ نہیں پیا انہیں آنکھیں معیش واسطے مشکرہ رہیاں منہوں پتہ قبر وچ جاواں گا موت کی سختیوں کا میں اس لیے ملتدر ہوں سنا ہے کہ قبر میں دیدار ہو گا موت کی سختیوں کا میں اس لیے ملتدر ہوں موت کی سختیوں کا میں اس لیے ملتدر ہوں سنا ہے کہ قبر میں دیدار ہو گا سنا ہے کہ قبر میں دیدار ہو گا حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دینے سبحان اللہ میں عورت نکیہ کہ میں مشکرہ اس واسطے رہا ہوں کہ قبر وچ جاؤں آنگا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ قبر وچ جاؤں آنگا حضور تشریف لے آنگے سبحان اللہ بولو بولو حضور تشریف لے آنگے تی پھر میں قدمت گر جاؤں آنگا تی میں مشکرانا اس واسطے آنگا کہ قبر ساڑے محبوب دی دید دا ویڑ ہے قبر آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی دید دا ویڑ ہے دوستو میں عرض کرنا پیانا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو جیڑے ویلے آپ قبرستان دے وچوں دی گزرتے سننا تے آپ دی رو رو کے دھاڑی تر ہو جاندی سی رو رو کے دھاڑی آپ دی تر ہو جاندی سی پچھا گیا پیارے عثمان غنی اینا جہنم دا ذکر سن کے تسی نہیں روندے تے قبرستان دے وچوں دی گزر کے تسی اتنے دردنال کیوں روندے ہو آپ نے فرمایا قبر انسان دی پہلی منزل ہے قبر انسان دی پہلی منزل ہے میرے پیرے باہو نے او دا تذکرہ فرمایا آپ فرما دے نے جہاں دے کی جاند ننسار مویا دی سو جانے جو مردہ قبران دے وچوں دے پانی او تھے خرچ لڑے دا قبران دے پانی او تھے خرچ لڑے دا قردہ ہو ایک وچھوڑا او ماں پیو پانیاں دو جایا داب قبردہ او بخشے ہو جاند قبران دے میرا کامل باہو رو 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 کے آپ دی داڑی تا رو جاندی سی پچھا گیا دور اتنے درد نل کیوں رو دے ہو فرمایا قبر مومن دی پہلی منزل ہے پہلی جڑا ایتھوں کامیاب ہو گیا او اگامی کامیاب ہو جائے گا موت انسان نل روز پکار کے کہن دیئے بڑی عیش و عشرت نل چلن والیا اے بلڈگاں وچھ بیٹھن والیا محلات دی دنیا وچھ چربن والے کھا کے وقت گزارن والیا اس حدا وقت ایسا نہیں رہے گا فرمایا ایک دن تنو اس دنیا نو کوجھ کر کے تے میدان آخرت دی طرف آنا پاوے گا فرمایا اے دنیا ہے اور او دین ہے لفظ گن کے وے ہلو دین دے بھی انہی نے تے دنیا دے بھی میرے مرشد فرما دنے کہ اے مسلمان غور کر دین تے دنیا دو میں سکیاں پہناتے نشرا نہیں فرمین دیو فرمایا درہ غور تے کر کے بیخ اگر دین نل محبت کریں گا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات تے فرمودات تے اگر تُو زندگی بسر کر کے جائیں گا تے پھر موت تے مومن واسطے تو فے موت تے مومن واسطے تو فے فرمایا اگر تو عمل کر کے اچھے جائیں گا تے موت تیرا استقبال کرے گی میں ارز کر رہا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام امامِ گزالی مقاشفہ تُو القلوب دی اندر ارشاد فرما دین کہ پہلے وقتاں دی اندر ملک الموت نظر ہوندہ سی جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان پیغمبر علیہ السلام دی کے چہری دی اندر ایک آدمی بیٹھا ہے ملک الموت آدھر ہویا تے انہیں جو کوری پر کے اس بندے والے بیکھیا تے نال لسٹ بیکھی کہ اس بندے تے فلانی جگہ تے مرنا ہے اس بندے تے فلانی جگہ تے جا کے مرنا ہے تے اے اے تھے بیٹھا ہے جدہ ملک الموت نے کوری پر کے ادھے والے بیکھیا تے ادھے تراشہ تاری ہو گیا تے کہہ دہا یا نبی اللہ حوانو حکم کرو میں نے ہندوستان چھوڑا ہوئے ہنہ آپ نے حوانو حکم فرمایا کیونکہ وہ دی موت دا وقت ہوتھے مقرر سی ہر حالت اندر انسان اس جگہ تے پہنچ جاندہ ہے جتھے وہ دی موت دا وقت مقرر ہوندہ ہے ہر جگہ توں جس جگہ تے بھی بندہ بیٹھا ہوئے فرمایا آپ ہمیں کتنے مضبوط کے لئے ہمیں بیٹھا ہوئے کوئی بندہ کہوے کہ موت میں نے ملاقات نہیں کرے گی تو بندہ انکار نہیں کر سکتا خالق نے فرمایا قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْعَقِكُمْ فرمایا انسان تو کتنا موت تو فرار ہوئیں گا بلاخر موت تیرے نل آپ ہی ملاب کر لگے گی یہ تیرا لما سفر مسافرہ بے جا کے بعد سنیا کرو یہ بھی سنیا لازم نے تیرا لما سفر مسافرہ تیرا لما سفر مسافرہ تیرا لما سفر مسافرہ رل مل کے پین پرا تن دیس نکالا دیں گے رل مل کے پین پرا موت موت وچفر کے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دیکھو ملک الموت آیا آپ نے فرمایا جدہ تو میری جان لین آنے نا میں نو دس دیں کیا کیا میں نو دس دیں عرض کتی حضور کوشش تے کرنگا تو ان نو دسن دیں اور میں بزرگاں نے دین دے نظر دسد کا ایک بات ہوئے کھی کہ باز اہل اللہ حضور دی امت وچ ایسے لوگ آئے نے جنہ نو موت دی خبر ہو جان دی رہی ہے کہ ایسا فلانے ٹائم فلانے دن فلانے وقت ساڑے کا دوستہ وچو دوستی اتاری صاحب قاری اختر حسین قادری او دن ناسی اے اوجلا کلائیں گکھڑ تو اگے بلکل برلبے سڑک پنڈے ہنو میں پنڈوں جا کے دریافت کر لو اوس نوجوان دی عادت اندیسی کہ ربی الول ماہ نور شریف دا جدو چند تلو ہونا انہیں اپنے ہاتھے میں باری پھڑ لینی بوکر پھڑ لینی چاڑو پھڑ لینی تو پورے پنڈ دیاں گلیاں ساف کرنی پورے پنڈ دیاں گلیاں بھی ساف کرنی نالے بھی ساف کرنے تے انہیں نے آخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ ٹائی فائیڈ بخارو یا انہوں تے والدہ محترمہ نو بڑے عدم نے ارض کر دیا امہ جی چڑ دی جوانی سی ستارہ اٹھارہ سال دی تے راجی کے سونا سی ماں نو بلا کے کہنے لگا امہ جی جس محبوب واسطے میں چاڑو پھیر دا رہا جس سونے واسطے میں گلیاں صاف کردہ رہا اے کریم آقا میرے کول کھلوتے ہوئے تے آپ نے فرمایا کہ ساؤں وار نو زہر دی موزن آزان دیندہ ہوئے گا تے توں کلمہ پڑھ دا ہوئے گا تیری روح پرواز ہوئے اختر میں تنو لینہ آیا اے قبل از وقت اے دور دی بات نہیں اے انہیں اکھے چاہ جی کہ ماں نو کہنے لگے کہ جب جوان پتر فہو تو انتے ماما رون دیا نے انہیں دکھ ہندہ ہے امہ تو نہ رو ہی میں نو بیٹا گل کیا ہوسا کہ جس آقا واسطے میں چاڑو پھیر دا رہا اے حضور میرے سامنے اے سامنے کھلوتے دے امانداری ندیسو مسلمانوں جس امتی نو حضور آکے آکھن ادھے کڑی خوش نصیبی ہے جنہوں آکے آکھن میرے آقا کہ میں تنو لینہ آیا ہون درہ ایک سے عبیدہ بھی واقعہ سون لو حضور غزبے والے شادی جارن کی نا شادی ساب زیادہ محمد لیا شاہ صاحب شاہ کو اڑ دے قریب ننکانہ روڑتے چک نمبر ایک سو پانج پانج چک ویچو آپ تشریف لیا انہیں بڑی سعادت سید زادے نے اولاد رسول نے بعد اچھ زیارت بھی کرنا حضور علیہ السلامی غزوے تے چلے تے ایک سے عبی اٹھ کے گئے یا رسول اللہ دعا کرو میں نے انہیں تیر وجنے نہیں تلوارا وجنے انہیں نیزے وجنے میں زخمنہ چور چور ہو جاما میں زمین تے ڈگ پاما تے کملی والیا قدید اسے ایک واری پوچھلو نا تیرا کیا قدید اسے ایک واری پوچھلو نا تیرا ایدہ ترجمہ میاں محمد بخشاہ اپنے اپنی دباہ نے یہ کیتا ہے میاں تا فرما دلیں خبر مریت جے میرے مرشد ہوئے ایک واری تیرا پھیرا آیا اے قبر مریت اے میرے مرشد قبر مریت اے میرے مرشد three ہوئے ایک واری تیرا پھیرا ہڈیاں قبر چھو ہڈیاں قبر وچھو نکل کے مجھرا کر سڑ تیرا اچھے گو یا رسول اللہ کی قبر میری تے اے میرے مرشد ہووے جے تیرا پھیرا آیا اے قبر میری تے اے میرے مرشد قبر میری تے اے میرے مرشد جے ہووے ایک تیرا پھیرا آیا ہڈیاں قبر دے وچھو نکل کے مجھرا کر سڑ تیرا سیابی رسول ارض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دعا فرماؤ انہیں منو زخم و جن انہیں زخم لگن انہیں تلوارا و جن انہیں نیزے و جن انہیں بلما و جن تلوارا و جن سوڑی آبا زخمان چور چورو وہاں تسی میرے سرانے کھلوتے ہو قدی ایک واری پچھو تیرا کی آلے سوڑو اے رسول سوڑو اے حیدری خدی ایک واری پچھو تیرا کی آلے چھوڑو نے حضور نے پرمایا سیابی آتھ چکو سیابی آنے آتھو اٹھاوا دیتے حضور نے آکھا کہ یا اللہ کسے ظالم دی تلوار اے نونہ و جن کسے بے ایمان دا تیر اے نونہ و جن کسے کافر دی تلوار اے نونہ و جن سیابی کہندہ سنیا میں کی مانگنا وہاں تسی کی دین دے ہو میری سرکار فرمایا سیابی آتھانا لگل سن لے جاگ محمد آیا شکے محمد تیرا آیا شکے فرمایا جاگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آشکے میں تیرا آیا شکاں قبر میری تے اے میرے مرشد قبر میری تے اے میرے مرشد جہوے ایک تیرا پھیرا ہڈیاں قبر چوں نکل کے مرشد تے مجھ راؤ کرسن تیرا میرے ارتوہ ڈیا کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکو سیابی کہنے دا سونیاں میں کی مانگنا تسی کی دین دے ہو آپ نے فرمایا جگ میرا آسے کے میں تیرا آسے کے میں تنوں ترپدیاں نہیں بیٹھ سگدہ اللہ دی شانہ پہ جگزوے والٹور پہ پہ افضل دے تو گزوے والٹورے راوے سیابی نو اینہ بخار چڑ گیا حضور نے پیالے ویچ پانی پایا پیالے ویچ پانی پایا آپ نے آتھنا لپانی پایا تے اپنے آتھ تے پیالا چکیا تے جا کے فرمایا اٹھ اٹھ سیابی نو بخار چڑیا نبستے محمد نے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تیرا کیا لے سیابی نو پتا لگیا جو یار کو لو منگیا سی یار نے اٹھا کر چڑے سیابی کہاں دینے حضور علیہ السلام لے میری نبستے ہاتھ رکھیا تے بابا فرید او دہ ترجمہ کر دینے تے فرما دینے دکھاں دی میں اے سیج وچائی دکھاں کے رے پائے اے دکھاں دی میں اے سیج وچائی تے دکھاں کے رے پائے اے دکھ مبارک یار فریدہ جنا دکھاں نے یار میلائے اے دکھاں کے روح پرواز کر گئی اے دا ناج موت اچھکو سبحان اللہ اے دکھاں کے روح پرواز کر گئی غسل سے عبا نے دیتاں کفن رضور نے دیتاں ہاں تے کہ تو کفن دیاں تنیاں بدیاں میہ افضل صاحب ضرور آسے کاندھا ہوئے گا انجنین کھولے ہونگے انجنین کھولے ہونگے اللہ دی قسمیں تُسی دے دور دیاں گلہ کر دیو اے تے نبی دے غلام دی گل کرنا آؤ میں تو انگل سنانا اللہ ماں مولانا عبدالکریم چشتی رحمت اللہ علیہ خان گا ڈوگران شریف والے جاو عجوی جاو کے دریافت کر لو آپنوں مولانا چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ اکرم چشتی صاحب کالے کی منڈی والے اور تِن آب دے شگرد سن غسل دے رے سن آپ فرما دینے درانے غسل ساڑے استادانے تِن واری اکھا کھول کے دیکھے آئے دور دی بات نہیں ہے جا کے دریافت کر لو خان گا ڈوگران شریف چوں تِن واری اپنے اکھاں کھول کے اچھا چلو چھڑو اے ساڑے پاکستان دعظیم مفقر تِن مجاہد ملت تِن سید دادا اولاد بطول نسل رسول علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب نقوی حسینی رحمت اللہ علیہ آپ بھی غسل دے درمیان دو باری مسکرائے میں ساری دارے کیوں مسکرائے میں موت کی سختیوں کا اس لیے منتظر ہوں سنا ہے کہ قبر میں دیدار ہوگا حضرات محترم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل سے آبا نے دیتا اور غسل سے آبا نے دیتا میں تو انوگے وی گل سنا چکے آوان میدانے اوہد دی اندر آج بھی چلے جاؤ مدینہ طیبہ میرے دوستوں تھے مسجد بندیے پہی حضر سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب جتے آپ اوہد ویج دفن نے وہ تھے مسجد پہی بندیے جناب حکومت وقت نے کرین لائی تے جناب تھلے و مٹی کھودن لگ پہ کیونکہ پتھری لی زمینے پتھری پتھرنے پہاڑی پہاڑنے اندھینے رب دی شان انجھ ٹپا ماری آتے سیابی رسول دیلاش برامہ دو گئی آیا چودہ سو سال دے بعد نہ کفن نو کو جو ہے نہ وجود نو کو جو ہے ایتھے تیر وجہ ہویا سیابی دا آتھوی ہو تھے یادرہ جی انجھ تیر وجہ شاہ جی ایتھے آتے چکیا منڈا مدینہ طیب آوے چجے بھی زندہ کہندہ جڑا میں اکھی وے کے آیا ماں سیابی دا ہاتھ پر آ کیتا خون جاری ہو گیا مسلمانوں گوھر کرو جدے کلمہ پڑھنے والے مردے نہیں رڑ دے نہیں مکھ دے نہیں پھر محمد دی شان دا کیا کہنا بن جنت البقید اندر فوراً دفن کر دیتا گیا سمیم علی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا سمیم علی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا آؤ سیابی دا جنادہ چکیا گیا بولو سمان اللہ اے پندرمی صدی دا عاشق جیدہ نا عبد الرحمن آمیر چیمہ سارے کہہ دے سبان اللہ سبان اللہ کچھ ہی بولو سبان اللہ جٹان دا پتر تے جٹان دے کار پیدا ہونا پتہ نہیں عشق قدوں لگ گیا پتہ نہیں کمیں عشق لگ گیا اے عمر عبد الرحمن چیمہ اوہ ساروں کی جتے دے داد کے نے نان کے آپ سب آدھ گڑی اوانے چنے ریائش اے ساروں کے آدھے اندر پروفیسر نظیر او سین صاحب دا بیٹا ہے تے چوکچ بیٹے دے چاچے دا پتر بھی بیٹھا ہے چنازہ لنگیا ایک بچے دا تے دویں پراہ چاچے باپی دے بیٹھے سن وہ منڈا جو بھی زندہ ہے اس چوکچ میں بیٹھ کے دی سیرت پڑن واسطے سنن واسطے گیا ساں سبحان اللہ میں دے چاچے دے پتر نو عمران نویں پچھیا بیٹا چیمیا دے پترانویں چوکویں جی دا پتر ہو سکا جی نا جمنا ہے تے نا ہون ہے چیمیا دی تاریخ اندر اے ہو جا سونا پتر خلیق شفیق میربان بدپن تو ہی سلائی تہے دیا ایسی ہیں سن کہن دا جنازہ گزریا تے بچے دا جنازہ سی بارہ چودہ آدمی جنازے وے چشامل سن تے بے کے کہن دا ہے آپ آئی جنازہ ہے انہیں آکھیں ہاں جنازہ ہے اسا کہ یہ بھی کوئی جنازہ ہے اسا کہ جنازہ تے جنازہ یہ پاہیں بچے دا ہوئے تے پاہیں بڑے دا ہوئے اجے پتا بھی نہیں کہ شہید ہونا ہے کہ نہیں ہونا آشک شہادت دی انگل چکے شینے تے رہ کے کہن لگا گل سنو چاچے دیا پترہ اے تے جنازہ جنازے دی گل کرنے کدی غریبا دا جنازہ نکلیا تے پھر وے کھی جنازہ کنوں کہنے دے نے جنازہ کنوں کہنے کدی غریبا دا مسکینہ دا جنازہ نکلیا پھر ساروں کی دی سرزمین اندر لوگا نے دیکھیا اس آشک دا جنازہ کس طرح نکلیا پھر اس چاچے دے پتر نے بھی بکھیا کہ جنازہ کس طرح دا نکل دا ہے اے وئی غازی علم دین نے پتیجہ دے جنازہ پڑھ کے مولانا تائی دین دی مید دے کو کھلو گیا کھیا کاش کملی والے آ میرا بھی یہ جنازہ نکلے جمع مولوی تائی دین آشک رسول دا جنازہ نکلے ہیں میں بھی اپنے بختہ جنازہ کرانگا جدو مرانگا تے کوئی آنکھے کہ محمد آشک دا جنازہ جا رہے ہیں جنازہ جنازہ کہتے سبان اللہ اے دن آئے مرنا اے دن آئے جینہ ہاں جڑے والے آشک دا جنازہ نکلے ہیں میری سرکار کدھی پبا پار کدھی اڈیاں پار سیابا نے ارد کی تیا کہنا تے راسے سوڑیا راشتے نا ہے کوئی نہیں تجھے کدھی اڈیاں پار تے پبا پار ٹر دے کیوں فرمایا سیابا تہاں نا گل سن لو میرے آشک دا جنازہ جا رہے ہیں فرشتے نکل زمین تے آگے نے محمد نو ٹرن بھی جگہ کوئی نہیں مل دی راستے جگہ کوئی نہیں پہ مل دی دوستو مرنا تے ہر کس ہے ہی ہے کیوں بھی بولو مرنا تے ہر کس ہے ہی ہے حضرت یقوب علیہ السلام نے ملک الموت نو بڑے پیارنا پوچھیا کہ جدو تو چنگے بندے ضرور پرواز کرنا تے کیڑی شکل لینا ہے حضرت یقوب فرمادے نے میرے کوئی جدو ملک الموت ایڈی سونی شکل لائے کے آیا تے میں چاہنا لکہنا راب انہوں جنت دین دی لوڑ کو نہیں تینو ہی بخواہ شڑے ایڈا سونا پھر آپ نے فرمایا جدو تو غلط آدمی دی بد آدمی دی روح پرواز کرنا ہونے ہیں پھر کڑی شکل لائے کے ہونے ہیں تو اتنی دھرونی شکل حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا میں انہوں ویخ کے کیا ہے مالکہ تے نو جہنم دین دی لوڑ کوئی نہیں اے ہوئی بڑا ہے اے ہوئی بڑا ہے حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا میرا تیرا پیار تے بڑا ہے پر آن لگیا میں انہوں دس ہی قرآن کہندہ جدو موت دا ٹیم یقوب دایا تے ملک الموت آگیا آپ نے فرمایا چنگا سجن نکلیں تو آکھا سی میں دس سنگا اس آکھا زور ترہیواری تے بارننگ دیتی ہے عجیوی رولا ہے ترہیواری تے بارننگ دیتی ہے میں عجیوی رولا ہے پھر آزم صاحب بڑے ارام نل پیغمبر نے فرمایا کہ میں عجیو کی تی پہلی تے بارننگ ایسی کہ کاریاں تو چٹے آئے پہلی بارننگ ایسی اور دوسری بارننگ ایسی کہ صحت تو بیماری آئی پھر پتر دے غام میں چروندے رہے دارالہ حزن وہ غام والا کارتوسہ بنایا تے روندے رہے چالی سال تے ہون تری جی باری میں آگیاں عجیوی بارننگ کوئی نہیں عجیوی میں دسیاں کوئی نہیں میاں چاپ رامت اللہ لالہ فرمادنے جیونا جیونا سب جگہ آکھے آئے موت کھڑی سریتے آئے تیرے جے لکھ حسین یو سجنا تے خاک اندر رلستے حضراتِ بہترم اگر اس خاک نو اکسیر بنانا چاہدے ہو اللہ فرماندہ تو اڈا اپل بھی مٹی ہے او تو اڈا دربیان بھی مٹی ہے تو انو کڈاں گا بھی مٹی بھی چوئی تو مٹی چھاندہ چھاندہ آخر انسان مٹی ہو جاندہ ہے کیوں بھئی ہنجی فرمایا اگر ایس مٹی نو تو اس کے رسول دی مٹی وچ گو کے لے گئی ہو اگر ایس مٹی نو تو اس کے رسول دی مٹی وچ گو کے لے گئی ہو تو فرمایا پھر تنو ایٹھلی مٹی نے کی کہنا نا تنو ایٹھلی اے ان بارشاں نہیں ہو یہاں پیچھلے دنائچ وہ یہاں نے انہ بارشاں دے وچ بڑیاں قبران بیٹھی ہیں اے سیخم پینڈے جنابے تھے ترم کوڑ دے قریب ایک پینڈے او تھے جناب ست سال دی میہ سی جڑی زار ہوئی کیوں جی آف جی او تھے جو خوشبو دے ہو لے آئے تے لوکاں کھے پتہ نہیں ہے کونے انہاں بیکھے آ تے داوتا اسلامی دا نوجوان جڑا زندگی وچ محمدی عربی تے درود و سلام پڑھ دا ریا تے سات سال دے بعد ناو دے کچھ کفن ہوئے ناو دی کوئی میت نو ہوئے تے جی انہاں زور دے نوکران دا یا آلے اگر میں اور تسی موت دا خوف رکھ کے مصطفیٰ علیہ السلام تے درود و سلام پڑھ کے اگر آرام کرانگے دیکھو سادی جی گل دستیاں جڑا لہور دے فوٹ پاس تے کھلو کے اندھے کجران لہ کجران لہ کجران لہ انہیں ستیاں پہ کجران لہی کرنا ہے مراج ہوگئے ہو تے جڑا لہور دے اٹھے تے کھلو کے کہ اندھا لہوری لہورے لہورے انہیں ستیاں پہ بھی لہور لہوری کرنا ہے انہیں ستیاں پہ درود پردہ پردہ سمجھے گا یا مکہ ہوگئے گا یا مدینہ ہوگئے گا یا مکہ پاک ہوگئے گا یا مدینہ پاک ہوگئے گا یا مرشد دے رہتے ہوگئے گا یا پاک لوکہ نالودہ تعلق ہوگئے گا تو حضراتِ بہترم دل وچید میرے آقا نے فرمایا موت نو یاد کرو موت نو یاد کرو کیونکہ موت لذات نو دور کر دیئے فرمایا جڑا موت دا خوف رکھے گا ہر ویلے کسرتن الموت نو یاد کرے گا میرے اللہ جنن سیگر فپو جی اندرسان ہیسا نہیں تا جد بڑے پابند میں اکھانا لیکھا ہے پوری زندگی ہونے دیتا جد میں کذا نہیں بیکھی بچپن تو لگا سے ویکھان انہیں جدوں میں ملنا تو میں اکھانا مشتاق کیونکہ فپڑ سان لادنا کہنا کدھی آفذ بول لینا کدھی مولوی کہہ دینا میں انہوں کہنے نہیں یار میں انہوں موت دا بڑا ڈارے میرا کی بنے گا قبرچ میں آسکے نا ہے بڑی ہماری جدوں پہنے ہونا گھلے ہی کرنی یار میرا قبرچ کی بنے گا میں ایک دن آسکے آکھے فپو جی تو انہوں کسے پچھنا ہی نہیں تو انہوں کسے پچھنا ہی نہیں میں ذنی طورتیں پھر رشان ہویا کہ گلت میں درویش نہ کر بیٹھا تو نال آپ نے فرمایا جنازہ تو میرے پڑھانا آکھے میں کہے میں مسافر آدمی یہاں کرے کے تھے انہوں نے آسکے کہیں لگے جس دن میں مرنا تو کہا رہا جانا ہے واللہ بللہ ہے میں میرے رسولتے بیٹھا ہونوی پتر زندہ نے پرہ میرے پوپیزاد پائی زندہ نے میرے پوپر نے پرمایا جس دن میں مرنا تو کہا رہا جانا ہے میرا دن دا جلسہ سیکھو آر جیلم رات دا جلسہ سی نالی ایک جگہ تھے دن دا جلسہ ہو گیا رات دا جلسہ ملتوی ہو گیا میں واپس آیا چھوٹا پائی میرے کو بلندہ میں انہوں پچھے ہاں پھنڈ گئے ایسا سنا کیا آلے اس نے کہا جی پوپر صاحب رات دے مسافر نے جی فجر دیا جانا ہوئی میرا عزیز ایک آگیا انہوں نے بزرگ فوت ہو گئے جنازے گا چیسی کھڑے ہو ساڑے پینڈ دے استاد صاحب نادرے دے مولانا اکبر صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ پردہ کر گئے تو میں کہا جنازہ تو یہ نہیں پڑھا رہا ہے میرے پوپی جاد پائی انہوں نے بھی جی ہوں دا ہے انہوں نے بم پھڑھ کے کیا والد نے کیا سی میرا عوضہ وعدہ ہے میرا عوضہ وعدہ ہے کہ جس دن میں مرنا ہے جنازہ تو پڑھا رہا ہے انہیں میں نواقع سی کہ میں مسافر آدمی یاں تو میں کیوں پہنچاں گا تو انہوں نے آس کے فرمایا سی بچڑا جس دن میں مرنا ہے تو آ جانا بہرحال میرا عرض کرنے مقصد ہے کہ اگر انسان دی نیک نیجتی ہوگے نیک نیجتی ہوگے اسی ایک جگہ دے گئے تو شکرگردہ علاقہ سی ہو مائی صاحبہ دی شکرگردی زبان سی ہو بار بارا کے پلاوے مول بھی وہ ماں مرنگی تو میرا جنازہ پڑھا جائیں میں مرنگی تو میرا جنازہ میں آس کے کہا کہ ماں جی سواب نہ لائے ہوں نہیں مر لائے ہوں نہیں پڑھا شاید خریفر موقع ملے یا نہ ملے تو میرے دوستو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انسان میں اگے بھی تو ہنو ماشاءاللہ تکلیف دینا ہونا تو آج بھی میرا دل کردہ ہے پچھلا جمعہ میں پڑھایا ہے میاں محمد بخش دی سیرت تے اے کیسٹ میرے کل مجود جنہیں نہیں مینہ کھڑنی آج کھڑے ہو آج کھڑے ہو تاکہ تو انہوں پتہ لگے کہ اس فقیر دی ماشاءاللہ ہاں جی اے ماسٹر صاحب نے آئین جناب ساڑھے کل شہداریت ہوں ہاں جی انہ والا بھی تیار رکھے اوہ خرم شہداد کل شتالتے میاں محمد بخش صاحب دی سیرت لگی ہوئی انہوں بھی لائے لنا صدی تو رضا مصطفی رضا مصطفی رسالہ چپ دا ہے بھئی اٹھنا نہیں دو منٹ بیٹھ جاؤ دو منٹ صرف دو منٹ زیادہ نہیں میربانی تو آڈی اللہ برکت عطا فرمائے مسجد دہ بیل جڑے نا رابد فضل و قلب نا بلے بلے نا بلے مسجد دہ بیل بہت وسیع آگیا ہے ہاں تے میں اپنی طرف ہوں ہی پانچ سو رپیہ مسجد واسطے بیل چپیش کرنا اپنی طرف ہوں لیا بیٹھا منٹ دے دے پانچ سو رپیہ میری طرف ہوں بلے چلیلو تو جلدی جلدی کر کے ازار پانچ سو پانچ سو جلدی جلدی کر کے اٹھ کے نہ دس بارہ بندے اٹھ بہو تاکہ لمحہ کامینا ہوئے